موسیقی یہ بریلویوں کا پھر نایہ فتنے کا دور شروع ہو گیا ہے بائیس رجب المرجب تمام بر سغیر کے سنی حضرات اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کونڈوں کی نیاز دلواتے ہیں یہ کوئی ڈھگی چھپی بات نہیں نہ ہی رافزیوں سے اس کا تعلق ہے نہ کوئی شیعوں سے ان کا تعلق ہے وہ بناتے ہیں وہ ان کی جگہ ہے لیکن ہم سنی حضرات بھی اس کو برابر ایک عرص دراز سے گویا کہ صدیوں سے بناتے آ رہا ہے انہوں نے ایک نیا فتنہ گڑا کہ اس دن امیر ماویہ کا عرص منایا میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سب سنی حضرات سے کیا تمہارے باپ دادا پر دادا سکر داداؤں نے کبھی بائیس رجب کو امیر ماویہ کا عرص منایا اگر منایا تو تو ضرور منا کیا کسی کے باپ دادا پر داداؤں میں ماویہ نام تھا نہیں تھا پھر یہ نیا فتنہ کیوں کہ پندرہ رجب کو حضرت امام جعفر کہا ہے آج تو شہدت ہوئی تھی ماویہ کی آپ کو پتا ہے ماویہ خجلی کی بیماری سے مراتا موٹاپے سے مراتا اس کا شہدت سے کیا لینا دینا دوسری چیز ایک لاکھ چوبیس ہزار سابہ ہیں صرف ماویہ کا عرص کیوں کیونکہ وہ حضرت علی کے مقابل آئے تھا ماویہ سے بھی کوئی ان کو دلچسپی نہیں ہے اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت علی سے بغز کناہ دوسرے یہ کہ ماویہ کون ہے آپ لوگ جانتے ہیں یہ ہندہ کا بیٹا ہے کون ہندہ جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا ابو سفیان کا بیٹا ہے کون ابو سفیان جس نے فتح مکہ کے بعد اسلام خوف سے قبول کیا اور حضرت کو کبھی نبی نہیں مانگنا باشاہ کا ماویہ کون جس نے حضرت امار بن یاسر کو شہید کروایا اور حضرت کی مستند حدیثیں کہ امار میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب تجھے باغیوں کا گروہ قتل کرے گا سفین کی جنگ میں حضرت امار بن یاسر کا شہید ہوئے اور ماویہ کے لشکر نے کیا ایک ادھم برپا ہو گیا تو حضور کی حدیث کی روشنی میں ماویہ باغی ہوا نہیں ہوا قرآن کو نیزے پہ لیا حضرت علی علیہ السلام کو ممبر پر سے گالیاں بکواتا تھا سب پرشتم کرتا تھا حضرت امار بن عبدالعزیز نے آکے بند کروائیں کوئی ایک چیزے کی لوگ کہتے کہ ہم حسین سے جس نے جنگ کی ہم اس سے جنگ کریں گے اور حضرت امام حسن نے جس سے صلاح کی ہم اس سے صلاح کریں گے تو کونسی صلاح کی بھائی اس صلاح پہ وہ کیا صحیح اترا تمام صلاح توڑی بیٹے یزید کو تخت نشین کیا حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی سے ماویہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی شادت کی خبر ماویہ کو پہنچی تو اس نے کہ آج آگ کا گولہ بج گیا یہ وہ ماویہ ہے جانتے ہیں یہ ہندہ کا بیٹا ہے جس نے حضرت امیر حمزہ کا قلیجہ چبایا وہ حضرت امیر حمزہ جو حضور کے چچا تھے اب آپ بتائیے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اب آپ بتائیں بہت سمپل سا سوال جو ایک آسان سا مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائے ایک طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت علیہ السلام ہے ان کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت امام حسن علیہ السلام ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہے دوسری طرف ماویہ ہے ابو سفیان ہے اس کا باپ ہندہ ہے اس کی ماں اور بیٹا ہے یزید تو آپ کس کے ساتھ ہے فیصلہ آپ کو کرنا ہے یہ مولوی اپنی خود کی تو مغفرت کروانے یہ تمہارے کیا کریں گے تمہارا کیا حشر کریں گے محشر میں ارے کچھ تم محشر کا خیال رکھو خانوادہ نبوت سے اتنی دشمنی کیوں تم لوگوں کو تم خارجی اور نازویوں کو تم خارجی اور نازوی ہو جب تم نے دیکھا کہ پچاس ہزار مدر سے تمہارے بن گئے پچاس ہزار مدرزی تو ممبروں پہ تمہارے قبضے ہو گئے تم قبضہ گروپ ہو سنڈیکیٹ ہو اور آپ مسلمانوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں دنیا میں جتے بھی ٹیرڈرس گروپس ہیں ان کا رول موڈل ان کا آئیڈیولوجیکل گروپ ماویہ ہے یہ سٹیبلشمنٹ انٹیلیجنز بہت اچھی طرح جانتا ہے اور اس اکیسوی صدی کے نئے واہبی یہ بریلوی ہیں جو خارجی اور نازوی ہیں جن سے خانکائیں آجیز آگئیں ہیں اور ان سعداد پہ ہمیں حیرت ہے جو ان بریلویوں کے تلوے چاڑتے ہیں اور ماویہ کو جسٹیفائی کرتے ہیں آخر میں میں یہ کہنا نہ چاہوں گا کیونکہ ان کو بڑی ماویہ سے محبت ہو چکی ہے تو یہ مسئلہ کہ آلہ حضرت اب انہیں نہیں کہیں گے جو مہیبان اہل بیعت ہیں جو سعداد ہیں جو خانوادے ہیں جو خانکائوں سے منسلک ہیں ان کو کیا کہیں گے ان کو کہیں گے مسئلہ کے آلہ ماویہ کیونکہ ان کو ماویہ سے بہت زیادہ محبت ہے انہوں نے خود نے اپنے لئے یہ نام چنا ہے آج سے بریلوی مسئلہ مسئلہ کے آلہ ذتنی مسئلہ کے آلہ ماویہ ہے کیونکہ انہوں نے خود نے ماویہ سے اپنی محبت درشائی ہے اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور اہل بیعت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے دل میں اہل بیعت کی اور کروالہ والوں کی سچی محبت عطا فرائے اسلام علیکم ورحمت اللہ حبالقاد میں سید سرورچشتی عجمیر شریف سے بول رہا